السلام علیکم ویڈیو چینل ایکسلور فیزکس میں عمر خدا پی جیس کارلر فیزکس دیر سوڈنٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے میننگ انسٹرومنٹ تو لینگت میننگ انسٹرومنٹ پر ہم بات کر رہے تھے ہم نے پیچل گلاس میں میٹر رول یا میٹر راگ پر بات کی پھر اس کے بعد ہم چاہیے تاکہ ہم بات کرتے ہیں ورنیر کلی پرنٹس کرو کیج پر لیکن وہ میں کسی دن لاکی ادھر جب تک وہ ہوں گے نہیں ہمارے پاس تب تک ہم کلیر ویڈیو نہیں بنا سیں گے تو وہ لاکی پھر اچھلا کسی دن اس پر پھرسی ویڈیو بنایں گے تو اب بات کر لیتے ہیں ماس میننگ انسٹرومنٹ پر وہ سارے سارے انسٹرومنٹ جس کے ذریعے ہم ماس کو میئر کر سکتے ہیں ماس میننگ انسٹرومنٹ ماس میننگ انسٹرومنٹ میں پرانے زمانے میں تو لوگ بہت ساری چیزیں استعمال کرتے تھے لیکن سائنس کیا کرتا ہے کہ سائنس چیزوں میں ایکوریسی لانے کی خوشش کرتا ہے تو سائنس میں بھی پہلے دفعہ لوگوں نے بیم بیلنس کا استعمال کیا تو بیم بیلنس کیسا ہوتا ہے بیم ایک سہارے کو ایک سٹیک کو کہتے ہیں ایسے ہم ایک سٹیک لیتے ہیں اور یہاں پر اس کے بیٹوین میں بلکل میڈل میں ہم ایک ہولڈر رکھتے ہیں اگر ہم میڈل میں نہیں رکھیں گے تو پھر کیا نقصان ہوگا کہ اگر ہم یہ ہولڈر ادھر رکھتے ہیں تو پھر یہ والا سائیڈ نیچے جائے گا اور یہ والا سائیڈ اوپر جائے گا پھر ہم اسے کلیئر میئرمنٹ نہیں کر سکیں گے اس لئے پھر ہم اس کی میڈل میں ہولڈر کرتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں ایک سٹرینگ کے ذریعے یہاں پر ایک پین جس کو برتن کوئی لگا لیتے ہیں جس کو پین کہتے ہیں پھر اس کی لنگوز میں اور ایک رسی کے ذریعے یہاں پین اٹیج کر لیتے ہیں دوسرے انڈ کے ساتھ ایک ولڈسٹنس پر ایک اور پین اٹیج کر لیتے ہیں لیکن یہ دونوں رسیوں کی لمبائی ایک ہونی چاہیے اگر تو آپ دونوں لینگ ایک جیسے نہیں رکھتے تو آپ جو میئرمنٹ کریں گے وہ ایکوریٹ میئرمنٹ نہیں ہوں گی اس لئے دونوں سٹرینگ کی لمبائی جو ہیں وہ یہاں پر یہ سٹرینگ اور یہ سکرنگ کی لمبائی ایک جیسی ہونی چاہیے اور ساتھ میں جو پین اٹیج کر رہے ہیں وہ بھی ایک جیسے ہونے چاہیے پھر ہم کیا کرتے ہیں جیسے میں نے ڈیاگرام میں بتایا ہے کہ یہ وہی بیم ہو گیا اور یہ اس کا ہولڈر ہو گیا اور یہ ایک لیفٹ پین اور یہ رائٹ سائیڈ پین پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پین میں کوئی انون میاس رکھ لیتے ہیں انون میاس فر ایکزامپل آپ کوئی فروٹ کوئی سبزی جس کا میاس میئر کرنا چاہتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں یہاں تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ ایسے نیچے چلا جائے گئے جب میں انون میاس رکھ لیتا ہوں تو یہ کیا چاہتا ہے یہ والا سائیڈ اور یہ والا سائیڈ اوپرے آ جائے گیا پھر میں دوسری سائیڈ میں کہا کرتا ہوں کے نون میاس بڑھاتا ہوں فار ایکزامپل میں ون کی جی رکھتا ہوں ٹو کی جی کا سٹرون رکھتا ہوں ٹو پائنڈ فائرہ رکھتا ہوں بھی اس طرح سے اور اس کے ساتھ یہ برابر ہو گیا تو اس کا مطلب ہی کہ یہاں پہ جو بھی آپ میئر کر رہے ہیں جو بھی پروپ سب سے ہی جو بھی ہیں اس کا بھی میئر کر رہے ہیں اس طرح سے آپ نے ایک بیلنس کے استعمال کر کے ابجیکٹ کے میئر کر لیا اور بیم بیلنس کا لیسٹ کاؤنکسر سٹوڈنٹ سے ایم سی کیوز میں پوچھا جاتے ہیں کہ لیسٹ کاؤنکس کا کتنا ہے لیسٹ کاؤنکس پہ ہم پہلے میٹر راڑ کے کلاس میں بات کر چکے ہیں تو لیسٹ کاؤنکس کا ہندڑ میلگرام اس کا کیا مطلب ہے کہ کم سے کم ماس چونکہ ہم اس بیم بیلنس سے میر کر سکتے ہیں وہ ہندڑ میلگرام ہندڑ میلگرام سے کم ماس اگر آپ میر کریں گے تو یہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا ہے اس لئے ہم مانتے ہیں کہ بیم بیلنس کا جو لیسٹ کاؤنکس ہے وہ ہندڑ میلگرام اب سوڈنٹ بات کر لیتے ہیں فیزیکل بیلنس پہ فیزیکل بیلنس بھی ایسا ہی بیلنس ہے جس کے ذریعے ہم بڑے معیار کر سکتے ہیں بیم بیلنس سے بڑے معیار کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے کسی بڑے معیار کرنا ہے تو ہم ایک اور بیلنس کی ضرورت پر کیا ہم نام دیتے ہیں فیزیکل بیلنس کچھ ایسے ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ایک لیول ہے یہ بلیک لان جو میں نے ڈراک کیا ہے یہ ایک لیول گراؤنڈ کو شو کر رہا ہے یہ لیول ہوتا ہے ہم ایکلے پین پر دوسرا ہے اور یہ ایک بیم نے یہ بہت پونٹر میں سکر ہے ایک اور یہ ایک پوائنٹر ہیں اور یہzan مسکبل فرم ہوتا ہے کہ جاندیں بے کسی ایک ان میں صisko دی jul ہیں اور ہم اس کے بعد ملاتے میں Brute انعقام ماتے ہیں اور یہاں پر بیلنس سکروت نے کبی estava بالینس کا رہا ہے کہ اسہار اس کی موازی سے خیل ہوتا کہ جو بے خلق شاپاقت کیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ آپ کا بیلنس جو ہے وہ ٹیک میئرمنٹ آپ کو نہیں دے گا فرض کر اگر وہ زیرو کی بجائے یہاں ٹوب پر ہیں تو آپ اس کو یا تو ایسے ٹائٹ کرتے ہیں یا پھر لوس کرتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ زیرو پر آ جائے تو اس کے ذریعے ہم بیلنس کر سکتے ہیں اس فیزیکل بیلنس کو اس لئے اس کو بیلنسنگ سکرو کہتے ہیں پوائنٹر کا کیا کام ہے؟ پوائنٹر ڈیٹیکٹ کرتا ہے ایسے Zeroo پر ہے تو دونوں سایٹ پر محسز برابر اگر وہ Left سایٹ پر ہے تو left سایٹ مسجد پر ہے اس طرح پوائنٹر کا مارک ہے پوائنٹ کرنا ڈیٹیکٹ کرنا اور اس کے سکیل کا کیا مطلب ہے؟ کسیل آپ کو ریڈنگ شو کر رہا ہے کہ محسز زیرو برابر ہو گیا دونوں یہ رائٹ سایٹس کا محسز بڑھ رہا ہے یا لیوٹ سائٹ کا محسز بڑھ رہا ہے وہ آپ کو سیٹس کے نمبر افارے میں بتا رہا ہے اور یہاں پہ پہلے یہ ایک سہارہ ایسے پہلے یا جس کو فلکرم کہتے ہیں یہاں پہ میں نے منشن بھی جائے کہ فلکرم ایک سر ٹوڈنٹ کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ فلکرم کیا ہے فلکرم ایسے سہارے کو کہتے ہیں سپورٹ کو کہتے ہیں تو اس کو پہلے بھی ہم کہتے ہیں یا فلکرم کہتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ ایک small diagram میں گیون ہوتا ہے plumb line تو plumb line ایسے جو construction والے لوگ ہوتے ہیں وہ لیول کے لیے استعمال کرتے ہیں ایسے کسی ہائیٹ سے ایک strength کے ساتھ بڑے سی ماسکو اٹیج کرتے ہیں اور پھر اس کو ایسے ڈراب کرتے ہیں ہائیٹ سے تو دیکھتے ہیں اگر یہ straight line میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیول ٹھیک ہے تو بلکل اسی طرح plumb line آپ اس لیول کو چیک کر سکتے ہیں اور ایک اور important point کہ آپ نے اس کو بالکل پلین سرفیس پہ رکھنا ہے اگر آپ پلین سرفیس پہ نہیں رکھتے اس کو ایسے اوپر رکھتے ہیں اور اس کو نیچے رکھتے ہیں تو پھر بھی آپ جو میرمیٹ لیں گے وہ accurate میرمیٹ بھی کل ہے اس لیے اس کو ایک پلین سرفیس پہ رکھنا ہے اور فیزیکل بیلنس کے لیسٹ کاؤنٹ کے حوالے ساکر بات کی جاتے ہیں فیزیکل بیلنس کے لیسٹ کاؤنٹ جو ہے وہ 10 میلی گرام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 میلی گرام سے کم ماسکو یہ ڈیکٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں ابھی نیکسٹ بات کر لیتے ہیں الیکٹرانیک بیلنس پہ ایک ایسا بیلنس کے جو پرنزیپل آپ الیکٹرانیک پر کام کرتے ہیں کیا مطلب ہے کہ ڈیجٹ کو یوز کر کے آپ کے لیے میرمیٹ کرتے ہیں ڈیجٹ کے ذریعے ہم کسی چیز کے میرمیٹ کرتے ہیں پہلے جو دو بیلنس ہم نے ڈسکس کی اس میں ہم ڈیجٹ کے استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ اس میں ہم ڈیجٹ کا استعمال کرتے ہیں اور اس بیلنس کو ہم نام دیتے ہیں الیکٹرانیک بیلنس یہ کیسے ہوتا ہے یہ عام طور پر اگر آپ نے بہت سنسٹو چیز کو میر کرنا ہے جیسے جولیری کے شاپ میں اکثر یہ بیلنس آپ کو نظر آئے گا تو ایک ایسے واش گڑی قسم کے ہوتی ہے گڑی میں یہاں پہ اگر تو یہ آپ کا ایکوریٹ بیلنس ہے تو سارے زیرو زیرو ہوں گے اور پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ بٹن بھی ہوں گے بٹن کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں سکیل کو چوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایسے پین برتن ہوتا ہے کہ اس پہ آپ کسی ابجکٹ کو رکھتے ہیں اور پھر یہ زیرو بڑھنے لگتے ہیں تو اس طرح سے آپ اگر یہاں پہ آگیا میلی گرام میں آپ نے یہاں پہ آگیا 20 یا اس طرح سے 20 آگیا تو آپ اس کے 20 گرام آپ اس کے میر کر لیتے ہیں اور ساتھ میں اس کو تور کیا ہوتا ہے ایسے گلاس میں کیونکہ جو جیلری ہے وہ اکثر وہ سینسٹیو ہیں اگر آپ اس کو کور نہیں کر دیں تو ساتھ میں ڈسٹ پارٹیکل بھی میچ ہوں گے اور بھی انوارمنٹ آپ کو دسٹرپ کرے گا تو آپ ایکوریٹ میر نہیں کر سکیں گے اس لئے اس کو باہر سے کور کیا جاتا ہے تاکہ ہم ایکوریٹ میر کر سکیں اور اگر کی جائے لیسٹ کورنٹ الیکٹرانک بیلنس کا ہوتا ہے 1 میلی گرام مطلب یہ ہے کہ الیکٹرانک بیلنس 1 میلی گرام سے کم میس کو ڈیٹیکٹ نہیں کرتا تو ملتے ہیں نیکس کلاس میں انشاءاللہ آج کے لئے اتنا ہی آج کے لئے